پاکستان دیکھ انصاف کے اہم رینوہ سی ایم کی پی کی علی امین خان گرنبور اب کی پی ہاؤس اسلامباد کے اندر موجود ہے اتاعت یہی ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ رینجز نے اٹیک کیا ہے کی پی ہاؤس اسلامباد پر فیصل امین خان علی امین خان گرنبور کے بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ رینجز نے کی پی ہاؤس اسلامباد پر اٹیک کیا ہے علی امین خان گرنبور اس وقت موجود ہیں کی پی ہاؤس اسلامباد میں احتجاج جرے ڈی چوک میں جو کچھ ہو رہے ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں پولیس کی ایک بڑی نفلی نے پیش کردنے گی ڈی چوک سے چائنا چوک اب یہ خبر آ رہی ہے کہ رینجز has attacked KP house اسلامباد علی امین خان گرنپور بھی اس وقت KP house اسلامباد کے اندر موجود ہیں اطلاعی آ رہی ہے لاہور میں ایوان ادل والا معاملہ بھی سارا ہو رہا ہے اس وقت علی امین خان گرنپور کیا arrest ہو پائیں گے کیا arrest ہو جائیں گے کیا arrest کرنا مقصود ہے کیونکہ اس وقت رینجز نے attack کیا ہے خبر ہی آ رہی ہے اسلامباد پہیں مرکزہ pushing in police خبریں آ رہی ہیں علی امین خان گرنپور ریس کے پی house which one of the hand is having quarters of all three forces and the bunch embassies on the other no one should act as a fool that who is complicit in it اور اس وقت یہ خبر آ رہی ہے کہ علی امین خان گرنپور KP house اسلامباد میں موجود ہیں اور KP house اسلامباد میں arrest کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا پھر کیا معاملہ ہے وہ کچھ نہیں پولیس کی بھاری نفری خبر پختنخواہ house روانہ قیدی وین بھی پہنچا دی گئی ہے خبر پختنخواہ house اسلامباد علی امین خان گرنپور اس وقت موجود ہیں رینجز اور جائرے دیگر ادارے جو ہیں اس وقت KP house کی طرف move کر رہے ہیں خبر پختنخواہ house اسلامباد علی امین خان گرنپور KP house اسلامباد کے اندر موجود ہیں پولیس کی بھاری نفری اس وقت KP house اسلامباد کی طرف روانہ کر دی گئی ہے KP house کے اندرونی مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے علی امین خان گرنپور کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے گئے تھے جوشیر مجیسٹریٹ کی جانب سے اب KP house اسلامباد میں علی امین خان گرنپور موجود ہیں رینجز اور پولیس کی بھاری نفری اس وقت KP house کی طرف روانہ ہو گئی ہے کیدی وین بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے بڑا شہیر گسیر موسیقی